سورہ کحف جمعے کے دن تلاوت کرنے کی بہت ساری فضیلتیں بتائی گئی ہیں اس کے علاوہ جمعے کے علاوہ بھی بتا رہا ہوں صحیح مسلم وولیوم نمبر 2 حدیث نمبر 1883 میں آیا ہے جو بھی شخص سورہ کحف کی دس آیتیں حفظ کر لے سورہ کحف کی اگر دس آیتیں حفظ کر لے اور ان کو پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے بچا لیں گے انشاءاللہ ترمیزی شریف میں تین آیتیں تلاوت کرنے کا ذکر آیا لیکن مہدسین کہتے ہیں کہ اگر ترمیزی کی وہ روایت کو رکھ کر صحیح مسلم کی اس روایت سے جوڑا جائیں تو مکمل کیا ہوگا کہ دس آیتوں کا حفظ کرنا دجال سے بچانے کے لیے آپ کو فائد مند ثابت ہوگا انشاءاللہ یعنی آپ اس کو کسرت سے پڑھیں اب جمعہ کے دن تو پورے سورہ کحف کی فضیلت آگئی بے شمار احادیث میں علاق علاق مستطرق الحاکم جامعہ السحی شیخ غلبانی رحمہ اللہ کی ان پوری کتابوں میں تین بڑی اہم احادیث سورہ کحف جمعہ کو پڑھنے کے بارے میں آئی ہیں یعنی جمعہ رات مغرب کے بعد سے لے کر جمعہ کے مغرب تک اس میں سے ایک مخصوص جس نے جمعہ کی رات کو سورہ کحف پڑھا تو اللہ رب العالمین اس کے جسم سے ایک نور نکالتے ہیں جو قابط اللہ تک پہنچتا ہے جو جمعہ کے دن دن اب دن کا مطلب کیا ہوگیا دن کا ٹائم فجر کے بعد سے لے کر جمعہ کے ختم ان تک جو جمعہ کے دن سورہ کحف پڑھے تو اللہ رب العالمین اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اس کے ساتھ ایک نور لگائے رکھتے ہیں ایک روشنی نکلتے رہتی ہے اس کے پاس سے جمعہ کی فضیلت میں یہ بھی آ گیا کہ اگر کسی شخص کا انتخال جمعہ کو ہوا اور وہ تدفین جمعہ کے دن ہو گیا جمعہ رات کی مغرب کے بعد سے لے کر جمعہ کی مغرب تک اس دوران اگر کوئی دفنائے آ گیا جو انتخال کے بعد تو خبر کے فتنے سے بچایا جائے گا یعنی خبر کے فتنے سے بچایا جائے گا جمعہ گزرنے تک اس کے اوپر سوالات کی تکلیف اور شدت نہیں رہے گی لیکن پھر جمعہ گزرنے کے بعد تو جو معاملہ ہے وہ ہوگا اس کے ساتھ اسی طرح سورہ کحف سے متعلق کیا ہے جمعہ کے دن کے لیے جس نے جمعہ کے دن سورہ کحف پڑا اس کے پہر کے نیچے سے نور نکل کر آسمان تک جاتا ہے تو یہ سورہ کحف کی فضیلتیں ہیں اب آپ چاہے تو سورہ کحف ایک وقت میں پڑھیں سورہ کحف میں جملہ 110 آیتیں ہیں ان 110 آیتوں کو آپ بریک کر کے بھی لفظ جمعہ کے دن مکمل کر سکتے ہیں یہ سورہ کحف کے متعلق جمعہ کا معامل ہو گیا موسیقی